السلام علیکم پاکستان ناظرین آج کے پروگرام میں ہم تین امپورٹن ڈیویلپمنٹس پہ بات کریں گے ایک تو اسلامباد ہائی کوٹ میں اب سے کچھ لمحے قبل ختم ہوئی ہے جی سمات فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے بہت اہم نقاط آج کی سمات میں ڈسکس ہوئے عمران خان کے وقلہ نے بڑے تگڑے دلائی دیئے ان پہ بات کریں گے دوسرا سپریم کورٹ پاکستان نے آج ایک بڑی لینڈ مارک ڈیسیزن دیا ہے جی ایک ورڈکٹ سنا دیا ہے اپنا اس کیس پر جس کیس کے لیے پچھلے کئی ماہ سے بہت محنت کی جا رہی تھی پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے خصوصا نون لیگ الٹی سیدھی خلابازیاں لگا لگا کر تھک نہیں رہی تھی آزم نظیر تارڑ اتا تارڑ یہ سارا گروپ بہت ایکٹیو تھا کہ کسی طرح ان کے حق پر فیصلہ آ جائے لیکن اقتدار سے جاتے جاتے پہلا دھچکہ لگ گیا ہے شریف خاندان کو اس پر بات کریں گے اور تیسری شہباز گل نے جو کل ایک خبر بریک کی تھی پاکستان کے فارمر ایمبیسیڈر ٹو یو ایس اسد مجید خان صاحب کی حوالے سے کہ یہ جب سائفر سٹوری جب سے آئی ہے اور پاکستانی عوام کے سامنے کھل کر ہر چیز سامنے آگئی کہ کس طرح عمران خان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچا ثابت ہو گیا اور اس سچائی کی گواہی امریکہ خود دے رہا ہے امریکی تحقیقاتی ادارے کی بڑی ایک مستند جو پابلیکیشن ہے دی انٹرسیپٹ اس نے یہ شائع کیا ہے سائفر کی کاپی کبھی پورا مطن اس نے درج کر دیا کہ کیا کیا گفتگو ہوئی تو وہ اگزیکلی ہو بہو وہی باتیں ہیں جو عمران خان نے مارش دوہزار بائیس کو جب ایک خط لہرہ کر پاکستانی عوام کو بتایا تھا کہ دیکھو پاکستانیوں یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف تو اس وقت ان کا مزاق اڑایا گیا کہ سائفر تو ہے ہی نہیں کون سا سائفر کہاں سے آیا اور اللہ کی شان جو کل تک لڑ رہے تھے کہ کون سا سائفر کہاں سے آیا ہے سائفر وہ آج اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ جی سائفر تو عمران خان نے گھما دیا اور جو سائفر کی کوپی عمران خان نے گھما دی تو وہ سائفر کی کوپی جو ہے وہ لیک ہو کے انٹرسپٹ کے پاس چلی گئی ہے دنیا امریکہ کو لانتان کر رہی ہے کہ آپ کیوں دوسرے ممالک کے انٹرنل فیض میں میڈل کرنا نہیں چھوڑتے کیوں بار بار آپ فضول کی اپنی دخل اندازی کرتے ہیں دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں لیکن جس ملک کے اندرونی معاملات پر ڈیریکٹ حملہ کیا گیا اس کی آپ میڈیا کے اکثریت کی آپ حالت چیک کریں کہ وہ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ سائفر کس نے لیک کیا یہ نہیں کہ ہمارے ملک کو کسی کی جرد کیسے ہوئی کہ وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس پر قوکلی رانہ ساناولہ صاحب پر ایک چھوٹا سا آپ کی سنیں ذرا کہ اب وہ فرماتے ہیں کہ امران خان نے سائفر کی کوپی گمائی تھی اوفیشل سیکرٹ سیکٹ کی بات کرتے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ہی رانہ صاحب نے خود کیا فرمایا تھا سنیئے نہیں نہیں سائفر غیب ہونے کی بات نہیں ہے سائفر جو ہے وہ بزار دے خارجہ میں موجود ہے جو آپ نے سنا کہ سائفر کی کوپی جو ہے وہ کوئی گمی شمی نہیں ہے وہ فورن آفس میں بالکل موجود ہے آپ ذرا آتے ہیں جی اس بات پر کہ جو اسد مجید خان صاحب کی حوالے سے شہواز گل نے خبر بریک کی کل کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور دون لیکس میں جو ملوث تے کردار وہی اس بیٹھک میں بھی شامل ہیں جنہوں نے اسد مجید خان جو پاکستان کے تھے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح آپ کوئی ایسی بات کر دیں جس سے سائفر کا جو اتنا بڑا معاملہ ایکسپوز ہو گیا ہے اس کا تھوڑا سا کچھ ڈیمیج گنٹرول کیا جا سکے ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں نہیں دیکھیں جی ایمبیسیڈر تو خود کہہ رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن اسد مجید خان صاحب کو یہ پہلے بھی پریشرائز کرنے کے باوجود کچھ نہیں دباؤں میں لاسکے تھے اور اب بھی مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ سچ کا ساتھ دیں گے جب سچ اللہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے جب سچ سامنے آ گیا تو اب اس کو چھپا لیں کی کیا کوشش کرنی اس کے بعد آتے ہیں جی اب اسلام بات ہائی پورٹ میں جو آٹھ سماعت ہوئی امراند خان صاحب کے وقلہ نے بڑے پروفیشنٹلی امراند خان کا کیس رکھا ہے عدالت میں اور نئیم حیدر بنجوتھا نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ جو لوگ خان صاحب کو کھانا دے رہے ہیں آپ ان سے جج صاحب بیان حلفی لے لیجئے کہ اگر خان صاحب کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ داری پھر ان پر آئید ہوگی انتظار بنجوتھا صاحب نے بھی بڑے اچھے دلائل دیئے اور خان صاحب کو جو ابھی تک ان کے وقلہ سے نہیں ملنے دیا جا رہا اس کے حوالے سے اپنے concern کا اظہار کیا ہے کہ کھلم کھلی عدالتی حکم نامے کی ایک تضحیق ہو رہی ہے توہین عدالت ہے کہ آپ عدالت کا حکم نہ مانے عدالت کہتی ہے کہ ان کے وقلہ کو ملنے دیا جائے جو بنیادی خانونی حقے عمران خان کا لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا جبکہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنا بھی بتایا کہ ان پر بھی ایف آئی آر جو ہے وہ کارٹ دی گئی ہے اور باوجود اس کے کہ وہ عدالت کی جانت سے ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہوئی ہے وہ حفاظتی زمانت پر ہیں اندازہ کریں کہ عمران خان کو تو جیل کی سلافوں کی پیچھے پھینکا سو پھینکا عمران خان کے وقلہ تک پہ ایف آئی آرز کٹ گئی ہیں اور ان کو مطلب گرفتار کرنے کی اور اغواہ کرنے کی کوششیں ہیں جو کل دیکھنے میں بھی آئی جب شیر افضل مروت صاحب کی گاڑی کا پیچھا کیا گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بحفاظت نکل ہے وہاں سے لیکن اٹک کے ڈی پی او کے خلاف بھی اور ان کا کہنا تھا کہ جو دیگر عملہ اس میں انتظامیہ ملوث ہے یہ ساری انتقامی کاروائیوں کی کوشش میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر رہی ہیں عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت یہی انہوں نے اپنے کنسرنز آج اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھے اور انہوں نے یہ بھی ارز کیا کہ جو نواز شریف جب جیل میں تھے تو ان کو تو ڈاکٹر ایتان ہر دوسرے دن مل رہے ہوتے تھے اور ان کے پلیٹلٹ کاؤنٹ اور یہ اتنے پلیٹلٹس ہو گئے اتنے بڑھ گئے اتنے کم ہو گئے اور آپ کو یاد ہوگا پورا میڈیا بھی وہ نرس پناوت تھا کچھ میل نرسز تھے اور کچھ فی میل نرسز تھی اور ابھی حالات یہ ہے کہ وہ عمران خان جس پہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا یہاں ساتھ تو چلو منی ٹویل نہیں دے سکے رسیدیں نہیں دے سکے جس کی وجہ سے ان کو ان کا معاملہ خراب ہوا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے تو ایک ایک لفظ دکھا دیا ایک ایک ثبوت دکھا دیا جو ٹیکس کوشواروں کا ایک ایک لفظ عدالت نے پڑھ لیا دیکھ لیا لیکن صرف اس لیے کہ جی ساری رقم درجہ سب کچھ ہے صرف توشہ خانہ کا لفظ نہیں لکھا گیا جس کو پلی جس کی پلی لے کر جو ہے سزا سنا دی گئی وائل عمران خان's لائر خواجہ حارس was presenting his arguments یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ ابھی دلائل چل رہے تھے کہ سزا سنا دی گئی تو یہ ایک تقابلی جائزہ آج جو ہے شیرف ظلمروت صاحب نے عدالت میں لے کر ذرا بتایا اور کہا کہ عمران خان کو ان کے ڈاکٹر سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا یہ کچھ بنیادی کنسرنز ہیں جو آج کی سماعت میں رکھے گئے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب کے سامنے اب فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا ہے سنانا باقی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کس نتیجے پر پہنچے ہیں اب آتے ہیں آخر میں جی جو سپریم کورٹ نے آج ایک بڑی لینڈ مارک ڈیسیزن دیا ہے اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس ان آرڈر ایٹ آپ کو یاد ہوگا ایک بنا تھا پہلے یہ بل پاس ہوا پارلیمنٹ سے ہوتا ہوا سینٹ کے پاس گیا اور پھر پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس پر دستخط کر دیے لیکن جب یہ سپریم کورٹ کے پاس معاملہ پہنچا تو سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا ہے اس کا میں انا نٹشل اگر آپ کو پکلی بتا سکوں بیسکلی یہ وہ قانون سازی ہے جو پی ڈی ایم حکومت کی بڑی کوشش تھی کہ وہ جاتے جاتے اس کو کر لیں آج سے ساڑھے تین چار ماہ پہلے اس بل کو پاس کر لیا گیا جلدی جلدی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کی نا اہلی جو ہے تاہیات نا اہلی اس کو ختم کیا جا سکے اور جانگیر درین صاحب بھی اسی قانون کے تحت ان کی بھی نا اہلی ختم ہو جاتی اگر یہ قانون باقی رہتا لیکن سپریم کورٹ نے آج اس ایکٹ کو اڑا دیا ہے اور اس میں پورا ابھی جو ڈیٹیل جو ورڈکٹ ہے وہ تو ڈیٹیل رٹن ڈیسیشن ابھی آنا باقی ہے لیکن جتنی چیز ابھی وربل گفتگو سے سمجھ آئی ہے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے مطابق یہ جو آئین کے آرٹکل ایک سو چوراسی کے تحت میاں صاحب کو اپنی ریویو پریڈیشن فائل کرنے کی جو تیاریاں کی جا رہی تھی کہ تاہیات نا اہلی ختم کی جا سکے اور میاں صاحب کے لیے دروازے کھل سکے چوتھی بار پاکستان کا وزیراعظم بننے کے لیے اور تاہیات نا اہلی جو ہے وہ چیلنج ہو جائے اس کو تو آج اڑا کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ نے اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بھی الٹوا کا معاملہ تھا اس میں بھی حکومت کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے بچا جا سکے سو اب وہ ہے نا کہ آپ ظلم ایک حد تک کر سکتے ہیں قدرت کا پہیہ جو ہے وہ ایک خاص حد تک ظلم ہونے پر رک جاتا ہے اور پھر لگتا ہے ریورس گئر سو یہ ایک ریورس گئر لگ گیا ہے پی ڈی ایم حکومت کو جاتے جاتے جو ہے وہ جھٹکے لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ پہلا جھٹکا ہے جو ان کی نائنصافی پر مبنی جو جتنی بھی حرکتیں تھیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہ ساری کی ساری ان کی حرکتیں رول بیک ہوں گی اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز بھی معاف کروائے وہ قدرت بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے آپریٹ کرتی ہے وہ انسانوں سے پوچھ کے نہیں چلتی جس وقت قدرت کی وہ کہتے ہیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے جب قدرت کا پیہ گھومے گا ان کے اعتصاب کی طرف تو پھر یہ لاکھ کروڑ قانون سازیاں کرتے رہیں وہ سب ہوا میں اڑ جائیں گی اور انشاءاللہ پاکستان کی بہتری ہوگی اس امید و دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی خان صاحب کو جلدی رہا کروائیں اس بوگس کیس سے اور پاکستان کی بہتری کریں ابھی تک کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پاکستان ہمیشہ زدہ بات